بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعوی نیٹورک اور میں ہوں حمد حمید ناظرین سوشل میڈیا پر ایک شادی وائرل ہوئی جس میں ایک یہودی کو ایک عربی خاتون کے ساتھ شادی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو کو اس ٹائٹل کے ساتھ شیئر کیا گیا کہ سعودی شہزادی نے ایک یہودی کے ساتھ شادی کر لی اور اس طرح کی بہت سے ٹائٹل لگائے گئے کہ یہ سعودی شہزادیوں کا یہ حال ہے سعودی شہزادے اس طرح کے کام کریں گے تو پھر وہ خاک فلسطین کو آزاد کروائیں گے وہ خاک بیت المقدس کی آزادی کے لیے جائیں گے وہ تو یہودیوں کے ساتھ شادیاں رچا رہے ہیں یہ آل سعود گویا آل شیطان بن چکے ہیں یہ شادی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو میں نے اس کے اوپر تحقیق کی کہ گویا کہ یہ بات سچ بھی ہے کہ نہیں تو ناظرین پہلے آپ اس شادی کے مناظر دیکھ لیں کہ کس طرح عربی اور یہودی آپس میں کٹھے ڈانس کر رہے ہیں حلہ گلہ کر رہے ہیں اور کٹھی شادی ہو رہی ہے وہ مناظر پہلے آپ دیکھ لیں پھر آپ کو میں اس شادی کی حقیقت بتاؤں گا کہ یہ گویا سچ بھی ہے کہ نہیں موسیقی 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 ناظرین آپ نے ویڈیوز میں دیکھا مناظر دیکھے آپ نے تو گویا دیکھنے میں یوں ہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک عربی لڑکی ہے جس کی ایک یہودی کے ساتھ شادی کی جا رہی ہے اور نکاح پر آنے والا بھی گویا عربی ہی لگ رہا ہے مگر اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے یہ لڑکا اور لڑکی دونوں یہودی ہیں مگر بات صرف یہ ہے کہ یہ ہونے والی شادی یہ ابو زہبی میں ہو رہی ہے دوبائی میں یہ پہلی یہودیوں کی شادی ہوئی تھی جس میں عربیوں نے شرکت کی تھی اور پھر جب اس یہودی کے دوست جو ابو زہبی میں رہتے تھے عرب ملک میں رہتے تھے انہوں نے اس کی شادی میں شرکت کی اس شادی میں شرکت کی اس کے ساتھ مل جل کر حلہ گلہ کیا اور جب اس کے مناظر وائرل ہوئے تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ سعودی ایک لڑکی نے ایک یہودی شخص کے ساتھ شادی رچالی تو یہ سوشل میڈیا کا پروپے گھنڈا ہے ہر خبر کو الٹ شیئر کیا جاتا ہے خاص طور پر سعودی عرب کو تو لے کر لوگ ایک خاص طور پر پروپے گھنڈا کرتے ہیں کہ سعودی عرب کو بدنام کیا جائے آل سعود کو بدنام کیا جائے مگر ہمیشہ وہ زلیل ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی باتوں میں اپنی دعووں میں وہ جھوٹے ہوتے ہیں جب لوگ تحقیق کرتے ہیں تو ان کا جھوٹ واضح ہو جاتا ہے مگر یہ دوسری سائر سے دیکھا جائے تو یہودیوں کو ایک عرب ملک میں اس طرح شادی کرنے کی اجازت دینا بھی غلط ہے بے شک یہ دونوں یہودی ہیں اس میں مسلمان لڑکی نہیں ہیں پھر بھی ایک یہودی کو عرب ملک میں ایس طرح شادی کی اجازت دینا بھی غلط ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جزیرات العرب سے نکال دینے کا حکم دیا تھا اس لئے یہودیوں کو جزیرات العرب سے نکالنا ہی امن و سلامتی کا باعث ہے اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے آمین